بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم میڈیسن اسے دکٹر معظم منظور میڈیسن اسے پروفیشن اور ٹیچنگ اسے پیشن میں فاؤنڈر اور سی ایو ٹاپ گریڈ ڈاٹ پی کے یہ ویڈیو میں ان سٹوڈنٹس کے لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں جنہوں نے چند دن کے بعد ایم ڈی کیٹ میں اپیر ہونا ہے چند اہم باتیں ہیں جو کہ یہاں پہ میں نے گوشت گزار کرنی ہیں نمبر ایک میں یہ بات بڑے اچھے سے جانتا ہوں کہ یہ اگزیم بہت زیادہ ہائی ڈگری آف سٹریس کے ساتھ اسوسییٹڈ ہے شاید آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی کوئی اتنا سٹریسفل اگزیم نہیں آیا اور میبی اس کے بعد بھی آپ کے لائف میں اتنا سٹریس والا اگزیم نہیں آئے گا اس اگزیم کے ساتھ خاص طور پر سٹریس بہت زیادہ جڑی ہے لیکن میں آپ کو تسلیح دینے کے لیے بس ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے اور وہ میں اکثر اپنے سٹوڈنٹ سے کہا کرتا ہوں میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک انسان میں ہار برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو اسے جیتنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ ورشت کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اگر نہیں بھی کلیر ہوتا سٹل آپ کو کچھ کریں زندگی میں کوئی بھی کامیابی مستقل کامیابی نہیں ہوتی اور کوئی بھی ناکامی مستقل ناکامی نہیں ہوتی آپ کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ان دونوں صورتوں میں آپ نے ایفرٹ کرنی ہی کرنی ہے اور افکورس زندگی میں جب بھی جس بھی سٹیج پہ آپ جتنی بھی زیادہ ایفرٹ کر لیں گے اس کا سلح بھی آپ کو مل کے ہی رہنا ہے بڑی دفعہ ہم جس طرح سے چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بڑی دفعہ ہمیں اس سے بھی بہتر صلاح مل جاتا ہے بس ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں سو اس میں ایوڈ سیکھ کہ آپ ذہنی طور پر ورس پر اپنے آپ کو تیار کر لیں اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تیار کر لیں تاکہ آپ سٹریس فری ہو جائیں اگر آپ ایسے ہی سوچتا رہیں گے نا کہ اگر میرا خدا خاص ایڈمیشن نہ ہوا تو کیا بنے گا کیا بنے گا کیا بنے گا میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بس ذہنی طور پر ہار جائیں افکرس آپ نے آخری لمحے تک فائٹ کرنی ہے آپ نے ذہنی طور پر ہارنا نہیں ہے آپ نے اپنا بیسٹ اس اگزیم کو دینا ہے لیکن میں یہ بات خاص طور پر اس لیے اسٹیج پر پین پوائنٹ کر رہا ہوں کہ ایک کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے ہر دو سو میں سے ایک بچے کا جس داخلہ ہونا ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سو نینانوے نے نا امید ہونا ہے تو افکرس میں ایک مجورٹے کے ساتھ ٹاک کر رہا ہوں تو اس حوالے سے ایک تو اپنے آپ کو تیار کر لیں سو یہ ایک اہم بات ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ خدا نہ خاصتہ یہ ایڈمیشر میرا ہو گیا اگر نہیں ہوا بس میں نے اپنی لائف میں ایفرڈ کو نہیں چھوڑنا اور جو بھی میرے ڈریمز ہیں جو بھی میرے ایمز ہیں میں نے ان کو پرسیو کرنا ہے اور آپ نے کوٹ نہیں کرنا دوسرے نمبر پہ جو بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایکزیم سے پہلے آپ کا کمال اس بات کے اندر ہوتا ہے کہ اور ایک دفعہ اگر آپ ایکزیم میں جا کے بیٹھ گئے ہیں اب آپ کا کمال اس بات کے اندر ہے کہ جو بھی آپ کی تیاری ہے اور جو بھی آپ کے کانسپٹس ہیں اور جو بھی آپ کے سکلز ہیں ان سب کو بروے کار لاتے ہوئے آپ نے میکسیمل سکور کے لیے فائٹ کرنی ہے تو ایکزیم میں بیٹھ کے اب آپ نے یہ نہیں سوچنا ایکزیم روم میں بیٹھ کے کہ میرا فلان چپٹر رہ گیا یا فلان تیاری میں نے کی تھی یا فلان چیز مجھے ایسے کرنی چاہیے تھی اب آپ کا لیزر بیم فوکس جو ہے وہ اس ایکزیم سے میکسیمم آوٹپوٹ لینے کے اوپر ہونا چاہیے تو یہ بھی ایک اہم بات ہے اور اس میں اب اس ٹیج پہ ان دنوں میں لازٹ ڈیز میں جا کے اب بچوں کے مائنڈ میں کوششنز ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا کیا تو ایک تور سب سے جو اہم بات ہے اس کے اندر کے کیا کرنا ہے آخری دنوں میں کیا کرنا ہے اس میں آپ اپنے آپ کو جو فائنل ایکزیم ہے اس کے ڈیفرنٹ اسپیکٹس کے حوالے سے ٹرین کریں ابھی سے مائنڈ میں ڈرائر ارسلز سٹارٹ کر دیں کہ ایکزیم سے ایک دن پہلے آپ سارے کے سارے ایکزیم ابھی سے سٹرونگلی ویجولائز کرنا شروع کر دیں اور اس کے ایکارڈنگلی اپنی سٹریٹیجیز وضع کرنی شروع کر دیں اس کے اوپر کافی ایک میں نے ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے فائنل انسٹرکشنز دیں ہیں امڈی کیا کرسٹرونٹس کو اس کو میں نے یہ بھی بتایا کہ ایکزیم سے ایک دن پہلے آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں ایکزیم والے دن ساری چیزوں کے حساب سے میں نے اس ویڈیو میں ٹرین کیا ہے ایسٹرونگلی ایڈوائز یو کہ وہ ویڈیو بڑے دھیان سے تسلیس اس ویڈیو کو سنیں سن کے آپ اس سے نوٹس بھی لے لیں اور اپنی سٹریٹیجیز کو وضع کر لیں سو یہ ہو گئی دوسری اہم بات اور اس کے بعد سو میں نے ابھی تک دو باتیں کی ہیں نمبر ون میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ ذہنی طور پر ورس کو ایکسپٹ کر لیں اور بس پھر آپ کے پاس آپ کے پاس جس ایک ہی چیز ہے کہ اگر آپ نے ورس کو ذہنی طور پر ایکسپٹ کر لیا ہے اب آگے آپ نے صرف اور صرف گین کرنا ہے لوس کرنے کیلئے آپ پاس کچھ نہیں ہے تو آپ ذہنی طور پر ریلیکس ہو کے جائیں جتنا آپ ریلیکس مائنڈ کے ساتھ جائیں گے ایکزیم میں سکسس کی پرابیلٹی آپ کے اتنی زیادہ ہوگی اس لئے میں کہتا ہوں کسی بھی طریقے سے get rid of the stress be a great player صحیح sportsman spirit اپنی یہاں پہ show کریں ایک بات میں نے یہ بتائی ہے دوسرے نمبر میں نے بتایا ہے کہ آپ آخری دنوں کے حوالے سے اور ایکزیم والے دن میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے جو میری ویڈیو ہے فائنل انسٹرکشنز کی وہ ضرور دیکھ لیجئے وہ آپ کے سکور کو maximize کرنے میں کافی ساری آپ کی help کرے گی اور تیسری اہم بات یہ خاص طور پر top graders کے رئیے ہیں جن بچوں نے top grade کو join کیا ہے کہ ہم نے جب آپ کے full length paper سے mdcat کے ہم نے ان سب کو reset بھی کر دیا ہے اور latest exam trends کے مطابق ان کو optimize بھی کر دیا ہے ان میں ہم نے maximum past questions کو بھی include کر دیا ہے تو یہ کافی ساری effort ہے جو کہ ڈیم نے کی ہے اور ایک ہم نے اور آپ کے لیے کہلیں کہ ایک surprise gift ہی دیا ہے کہ ہم نے پانچ پانچ FLPs آپ کے مزید بڑھا دیئے ہیں پہلے اس سسٹم میں پانچ FLPs سے جب ہم نے آپ کو دس full length papers دے رہی ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان سارے full length papers کی practice کرنی ہے اور ہر paper کو practice کرتے ہوئے آپ نے mind made truly real exam کو رکھنا ہے آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے پہلے کونسا سبجیکٹ experiment کرنا ہے پھر دوسرا کونسا تیسرا کونسا آسان سوال کیسے tackle کرنے ہیں مشکل یا بہت مشکل questions یا ان کو کیسے tackle کرنا ہے guessing کرنی پڑتی ہے کیسے کرنی ہے وغیرہ وغیرہ سوچ ساری چیزوں کے حوالے سے آپ نے FLPs دیتے ہوئے خود کو train کرنا ہے رائیٹ سو اپنے آپ کو بہت اچھے سے train کریں اور یہ جو full length papers ہیں انہیں آپ ضرور attempt کریں اور top grade ہم نے کوشش کی ہے اپنے سٹوڈنٹس کو ہمیشہ best value deliver کرنے کی کیونکہ جو ہمیں pay تو کرتے ہی کرتے ہیں لیکن جو time میں سمجھتا ہوں کہ student ہماری app کے پر spend کرتے ہیں وہ بہت زیادہ valuable ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے student ہے اگر app کے اوپر 15 minute بھی spend ہمارے لئے بہت قیمتی ہیں آپ کی success میں ہی ہماری success ہے so top grade ہمیشہ caring brand رہا ہے ہم ہمیشہ اپنے students کی care کرنے کی کوشش کرتے ہیں syllabus change ہو syllabus free of cost بچوں کو upgrade کر کے دیتے ہیں exam delay ہو ہم free of cost extensions دے دیتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارا جو main mission ہے of course students کو help out کرنا ہے اور بلکہ mission statement میں نے top grade کی یہ اس سال کے start میں ہی revise کی تھی کہ ہم بچوں کے لئے exam prep کو easier enjoyable اور affordable بنانا چاہتے ہیں اور میں اور میری پوری کی پوری team ہم دن رات آپ کے لئے کام کر رہے ہیں انہی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم کیسے آپ exam کی تیاری ہے اسے ہم easier enjoyable اور affordable بنا سکیں so i thanks to all the top graders جنہوں نے top grade پر trust کیا جنہوں نے میرے پر ٹرس کیا میری پوری ٹیم پر ٹرس کیا اور اتنے sensitive exam کے لیے ہمیں جوائن کیا ہم نے آپ کی expectations کو میٹ کیا ہوگا کوشش تم یہی کرتے ہیں کہ جو ہم کمیٹ کریں اس سے اباف جا کے ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی اگر کمیاں کتائیاں رہ گئی ہوں تو اس کے لیے میں آپ سے مذہت خواہ ہوں اور انشاءاللہ ہم اگر بیسٹ ایڈیوکیشنل آن لائن ایڈیوکیشنل انشاءاللہ انشاءاللہ سو تینک یو بیش مجھ 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 میرے بلیس جو اگزیم اور آخر پہ ایک شیر میں اپنے سارے طلبہ کے نام کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ یہ میں ٹاپ گریڈرز کو دیڈیگیٹ کر رہا ہوں جو ٹاپ گریڈرز جو سٹوڈرز ٹاپ گریڈرز ایڈیگیٹ کی تیاری کر رہے ہیں خاص طور پہ انہیں یہ شیر کر رہا ہوں اور وہ شیر ہے کہ ماہ تاباں سے جا کے کہہ دو ماہ تاباں سے جا کے کہہ دو اپنی کرنے سنبھال رکھے میں اپنے سہرہ کے ذرے کو خود چمک نہ سکھا رہا ہوں سو تینک ویری مچ فور پیشن لسننگ سٹے بریو سٹے پیشنیت سٹے موٹیویٹی ڈونٹ لوس ہوپ ڈونٹ لوس ہارڈ اپنا فوکس لیزر بیم کی طرح اپنے اگزیم کے اوپر بنائے رکھیں آپ نے بس اپنا بیس دینا ہے آپ آپ کل کو یہ ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے مجھے یہ کرنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں کیا آپ اپنا بیس دیں گے تو آپ کو لائف میں ریگریٹ نہیں ہوں گے جب بھی جہاں بھی بھی سٹیج میں کھڑے ہوں گے اگر آپ لائف میں سٹریس نہیں آئیں گی چونکہ آپ کا کو نہیں دیا ظاہری طور پہ جو کہ آپ سمجھ تھے کہ آپ کو ملنا چاہیے تھا تو یقین مانے میرا جو لیمیٹیڈ سیکسپیریئنس ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار رہیں سوچ رہے سوچ رہے رہے